موسیقی 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 یہاں پر جتنے بھی سندھی اور کشمیری کام کیا گئے تھے امبرائیڈری تھی مجھے بے حد تسند آئی اور میں نے خرید بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت کچھے کھانے پینے کی بھی ہر طرح کی چیزیں ہر صوبے کے لحاظ سے جہاں پر آپ کو ملیں گی مطلب یہاں پر آپ بھوکے نہیں رہ سکیں گے اپنی ملتی کی جو جو چیز جہاں تک کے پان تک آپ کو ملے گا جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں نے صرف پنجاب کشمیر اور سندھ وغیرہ کے کچھ پارٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں کی ثقافت کے اور یہاں کی چیزوں کے اس کے علاوہ یہاں پر چاروں صوبوں کے پویلینز بنے ہوئے ہیں ہر پویلینز میں وہاں کی ثقافت دکھائی لہا رہی ہے اور آپ چلتے چلتے تھک جائیں گے لیکن یہاں پر آپ کو یہ ملہ ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہوگا یقیناً ایک دن میں یہ ملہ نہیں دیکھا جا سکتا اس کے لئے ہمیں پورے دو سے تین بلکہ چار دن مسلسل آ کر یہ ملہ دیکھنا پڑے گا اگر ہم اس ملے میں آ گئے تو بس دل کرتا ہے کہ یہاں پر چیزیں دیکھتے چلے جائیں وغیتے ہی چلے جائیں مناسب قیمتیں اور بلکل پیور چیزیں ہمیں یہاں پر نظر آئیں گی جی سب تو وڈیگل یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی چیزیں چاروں صوبوں کے خاص جو ان کی ثقافت جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ پورے پاکستان سے ہمارا تعلق ہوتا ہے تو پاکستان کے سارے صوبوں کی چیزیں خاص ان کی خاص چیزیں جو ہمارے گھروں میں ڈیکوریٹ ہونی چاہیے یا ہم پہنے ہوئے ہوں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی جگہ سے مل جائیں گی اور وہ ہے جی ہیٹیج میوزیم اس میں سالانہ ملا لگتا ہے ہر سال نومبر کے فسٹ ویک میں ہر سالانہ ملا لگتا ہے میری چاکم کہ جی سے مل جور پہ نہیں ہے ہر سالانہ ملا لگتا ہے بس کرو صدای ہمیری چاہتا ہے 빼entی ہے � gazہ میں جیل موسیقی 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 80% چیزیں یہاں پر ہینڈ میڈ ہیں یعنی اس ثقافت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو وہاں پر ہینڈ میڈ چیزیں بنتی ہیں وہ یہاں پر دکھائی گئی ہیں اس کے علاوہ جی میوزک بھی ہر طرح کا میوزک ہر صوبے سے تعلق رکھنے والا میوزک بھی یہاں پر دکھائی گئی ہیں میوزک بھی موسیقی 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 میں نے بہت 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 کم میلے کی ایک غلق آپ کو دکھائی ہے اور وہ بھی ایک دو صوبوں سے ہی اگر آپ نے یہ خوبصورت میلہ دیکھنا ہو تو نومبر نومبر کا فرس ویک اسلام آباد میں آنا مت بھولیے اور اس میلے کو کبھی بھی مس مت کیجئے تو یہ تھا میرا آج کا بہت ہی خوبصورت ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکس دیجئے کمیٹس کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں اجاز رکھے گا اللہ پیس